ان کا ہمارا اصل اصطلاف عقیدے پر ہے اور وہ عقیدہ کیا ہے دیکھو میں ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے تہذیر الناس مرزا نے جو نبوت کا دعویٰ کیا مرزا کے لیے دادے کا راستہ ہنوار کرنے والے دیوبندی تھی یہاں اگر کوئی دیوبندیوں سے ہندردی رکھنے والا ہو تو وہ جاتر میری بات پہنچا سکتا اگر مناظرہ کرنا چاہو جب بھی تنہا چاہو الحمدللہ الحمدللہ ہم تیار رہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بومبے زیادہ دور نہیں ہے میں آ جاؤں گا مناظرہ کر سکتے ہیں تہذیر الناس کی بارت پر یہ کتاب چھپیر ہے فائسل کتب خانہ دیوبند سے یہ کتاب لکھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوکری رحمت اللہ نے یہاں لکھا ہوا ایسا یہ دارولن دیوبند کا پاؤنڈر ہے بانی ہے اکھا سو سپن میں اس نے دارولن دیوبند کی بنیاد ہے جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کے نام ہے کیا وہ لوگ بتاتے ہی نہیں ان کو معلوم جب آئیٹی کام نہیں کرنا یہ بندہ آئیٹی ہمارا بندہ تو اس کو آگے تک لے کے جانے کا کیوں کنے تو وہ کھانا جائز لکھا کس نے کیا لکھا کس نے نانے کا پاکھانا کھایا یا لگایا وہ سب بتاتے نہیں بولو ایکسل میں یہ ان کے علمہ سب جانتے ہیں اور جو سڑے ہوئے بذبوتار مکروح تحریمی وعادی ہوتے ہیں جن کے شکل کو دیکھ کر ہی آپ کو گھنا آتی ہے وہ لوگ یہ ساری سیدھیں جانتے ہیں یہ تہذر الناس کتاب ہے اس کتاب نے مولانا نانوٹوی نے تین جگہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا کتنی جگہ ہاں بلکل کوئی مائی کالان یہ سادیتی نہیں کر سکتا کہ اس سے ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا اب میں آپ کے سامنے عبارت لغ بلغ پڑھ رہا ہوں ہو بہو پڑھ رہا ہوں پھر اس کی تشریف کرتا اس کتاب کے پیج نمبر چار پر وہ کہتا ہے عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا یعنی آخری ہونا بئی معنی یعنی یہ معنی کے حساب سے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور سب سے آخری نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ حضور تمام نبیوں کے بعد آئے اس لئے آخری نبی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے تو آگے کیا لکھتا ہے مگر اہلِ فہم پر روشن ہوں گا مگر اہلِ فہم پر روشن ہوں گا کہ تقدم یا تاکر زمانی میں بزاد کچھ فضیلت نہیں کہہ رہا ہے کہ حضور جو تمام نبیوں کے بعد آئے اس لئے آخری نبی ہے ایسا نہیں اگر حضور اس وقت آتے جب آدم آئے اور باقی نبی حضور کے بعد آتے تب بھی حضور آخری رہتے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کہنا کیا چاہتا ہے اس کو ہمارے اکثر مناظرین بھی سمجھ نہیں پاتے اور مناظرہ کا مقاہ تاکر پکڑ لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اہلِ فہم پر روشن ہوں گا کہ تقدم یا تاکر زمانی تقدم یعنی پہلا اور تاکر یعنی بعد میں میں بزار کی فضیلت نہیں اگر حضور علیہ السلام آدم کے زمانے میں موسیٰ، عیسیٰ، سلمان وغیرہ کے زمانے میں آتے باقی کے انبیاء بعد میں آتے تب بھی حضور آخری نبی ہوتے تو بھئی آپ کہیں گے یہ کس حساب سے آخری نبی ہوئے بھئی آخری تو وہی ہوگا جس کے بعد کل نہ ہو آخری وہی ہے نا جس کے بعد کل نہ ہو اور جس کے بعد کل ہوئے وہ آخری کہتا تو یہ کیا کہتا ہے آگے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اہلِ اسلام میں یہ بات کوئی گوارہ نہیں کریں گا خود لکھ رہا ہے کہ اہلِ اسلام کے ولماء، صلحاء، 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 مفسرین، محدثین، متقلمین، بولغاء، ختحاء گوارہ نہ کریں گے اس بات کو وہ کہتا کہ حضور اگر پہلے بھی آتے تو آخری نبی ہوتے کیوں حضور صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری اس کے کہنے کا مطلب کیا حضور کیا ہے صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے قاطنِ مطبیح ہے حضور حضور کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں لیکن حضور جتنے بڑے نہیں حضور سے چھوٹے لیکن نبی آ سکتے ہیں حضور سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بیسک حضور سے پہلے آئے لیکن مرتبے میں حضور سے تو وہ یہ کر رہا کہ اگر حضور پہلے آتے باقی کے انبیاء بعد میں تب بھی حضور آخری نبی ہوتے اس لیے کہ حضور خاتمِ رتبی ہے خاتمِ زمانی نہیں ہے جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا آپ کا حضور خاتمِ رتبی بھی ہے خاتمِ زمانی بھی ہے خاتمِ مقامی بھی ہے کتنے خاتم ہیں حضور خاتمِ رتبی خاتمِ مقامی خاتمِ زمانی ہر نحاب سے تمام مراتبِ عالیہ و علیہ کو اللہ نے میرے آقا کریم پر خط و فرما دیا ہے میرے آقا کریم پر خط و فرما دیا ہے اچھا آؤ سنیں اسی کتاب میں اس کے دوسرے اس سے بات نہیں ہے سفہ نمبر بیس پر لکھتا ہے اب یہ تو شروع بات کی لفظِ خاتم کا معنی بتانا ہے کہ حضور تو صرف مرکبے میں خاتم ہے ورنہ نبی تو آتے رہیں گے آکے لکھا اسی طرح فرض کیجئے آپ کے زمانے میں اس زمین پر یا آسمان میں کوئی اور نبی ہو تو وہ وصفِ نبوت میں آپ ہی کا معتاج ہوں گا حاصل ناواتگی دیواندیہ حجت الاسلام بانی و فانڈر باری علوم دیواند کھلے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی نبی آئے تو وہ حضور سے فیض لے کر نبی بنے گا لیکن نبی آ سکتا ہے اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختب ہوگا دیکھو یہ ساتھ ساتھ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا ہے آگے لکھتا ہے اگر بل فرض آپ کے زمانے میں یعنی جس وقت حضور دنیا میں ظاہری طور پر حیات ہو کہتا بل فرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے عجیب بات ہے کہ حضور تو آخری نبی ہے اور آپ کے زمانے میں کوئی نبی آئے اس زمین پر یا اور نیچے کی ساتھ زمینوں پر یا آسمان پر کوئی نبی آئے تب بھی حضور کیسے آخری نبی ہوں گے تو مولانا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور صرف مرتبے میں آخری ہیں خاتم زمانی اور مکانی نہیں ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے اس نے کھلے کھلے لفظوں میں ختم نبوت کا انتار کیا ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس نے ایک آخری وارت پر دو سطح نمبر چالیس کو لکھا ہے بل فرض دعا زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چے جائے کہ آپ کے معاشر یعنی سرکار کے ہنزمانہ کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین پر کوئی اور نبی تجویز کیا جائے کھلے کھلے لفظوں میں خباستوں کا خمیر دوزندی جماعت کا سریل اور بدبودار امیر ملہ قاسم نانوطلی حضور علیہ السلام کے بعد نیا نبی پیدا ہونے کا عقیدہ امت مسلمہ کو دے رہا ہے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانے سرکار کی تین سو احادیث ہے اللہ کے نبی کے بیتے حضور ابراہیم کا انتقال ہوا سرکار کی آنکھیں دہلے لگی ابو حوارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کی مسیح دیکھو اگر میرے باپ کسی نبی کو کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو اللہ میرے باپ میرے بیتے کو زندہ رکھتا اللہ نے میرے باپ میرے بیتے کو زندہ نہ رکھتا میرے باپ کئی نبی نہیں آہلے والا ہے کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی پھیر مرتا ہے اس کا بیتا جانشین کوئی مدرسے کا سربراہ آلہ چل بستا ہے اس کا بیتا سربراہ آلہ کوئی بڑا احجدار مرتا ہے اس کی جگہ اس کے بیتے کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیحیت نے جان لیا کہ کہیں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیتے کو لوگ تخت نقوت پر نہ بٹھا دے اسی لئے اللہ نے آپ کے تمام بیتوں کو بچپنے کی حالت پر فاتے دی اور سرکار نے اپنے پیارے نواتے کو فرمایا حُقین مِن لی وَعَنَا لِنَ الْحُقَئِم حُقین مُسْرَحَمْ مَا حُقین سے ہوں جب اللہ نے سرکار کے سارے بیتوں کو اٹھا کر ہر طرح کے امکان کے امکان کو ہر طرح کے ذائعیے کو ہر طرح کے وسوسے سوشے اور گوشے کو بند کر دیا تب بھی دو بندیہ کا امیر کہتا ہے حضور کے بعد نیا نبی قیدہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ختمِ نبوت کی حقیقت یہ میں جب سرحی شریف گیا تھا سرحی شریف مجدی جل پہ سانی کی بارگاہ نے قادیان سے کتاب میں نے مگائی شاید کسی عالم کے پاس ہویا تو مجھ سے اس کی زیروکس لے سکتا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیتے حضرت مرزا مشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی اس میں لکھا ہے یہ اس قبیز نے کتاب لکھی اب یہ کتاب شپی ہے شعبہ نشو عشاہ مزارت و دعوت و تبلیغ قادیان انڈیا تنکوٹ چودہ پہنٹیس خولہ تنکوٹ کے ساتھ اس کتاب کا نام ہے قطع نبوت کی حقیقت اچھا اس کتاب میں اس نے سرکار کے خاتم ہونے کا نئے نئے معنی بیان کی ہے نئے نئے معنی اس کا مطلب مہر تو مہر یہ کہ اللہ نے نبی سے پہلے جو نبی آتے تھے اللہ بناتا تھا پھر ہمارے آقا کو اللہ نے وہ مہر دے دی آپ اسلام لگاؤ نبی بناو ایسے ہی میرا باپ بھی نبی بن گئے نبی نے اس کو اسلام لگا دیا تو وہ دلیلیں دیتے دیتے دیکھو اس نے سفا نمبر ایک سو نبی پر دلیل دی سفا نمبر ایک سو نبی پر مرزا غلام احمد قادیانی متنبی نبی نہیں متنبی چھوٹا نبی اس کا بیٹا مرزا پشیر احمد لکھتا ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہوتے ہیں جو گویا ہمارا زمانہ ہے حتیٰ کہ اس زمانے کے گذربوں پر دیکھنے والے کئی لوگ اب تک زندہ ہوں گے اور چونکہ جو شہادت میں اس وقت پیس کرنے لگا ہوں وہ باوجود موجودہ زمانے سے تعلق رکھنے کے حضرت مسیح معود دانی سنسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دعوے سے چند سال پہلے کی ہے اس لیے اہلِ بصیرت کے نظرے کی شہادت کو خاص وزن حاصل ہے یہ شہادت مدلسط العلوم دیوان کے پانی حضرت مولانا محمد قاسم نانو تلی رحمہ اللہ وفاق اٹھان سو انبی کی ہے دیکھو مرزا غلام قادیانی کا بیتا اپنے باپ کے نبی ہونے کی دلیل کہاں سے پیس کر رہا اے بولو کہاں سے لہ رہا دیوبندی دیوبندی ایک فتنا نہیں ہے ام الفتن ہے ام الفتن اس کے پیس سے فتنے جنم لے کے اے پونہ کے بھوٹن دیو خانِ خدا کا لحاظ کر رہا ہوں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم نے اپنی ماں کا دودھ دیا ہو آج نہیں پھر کبھی اس غلامِ امام حمد رضا خان محمد قلیم حانتی غزلی سے تم تحضیر الناس کی عبارت پر مناظرہ کر لو ربِ قعبہ کی قسم اگر تم مناظرہ جیت گئے تو میں تمہارے وزن کے برابر سعودی ریال تمہیں دوں گا جس پر تم ران پر پاتے ہو سنو حیامت کی صبح تو آ سکتی ہے پونہ میں وہ دن کبھی نہیں آکتا کہ جب دوزندی تحضیر الناس کی ان تیر کفریہ عبارت پر ہم سے مناظرہ کر لو جلدہ بات جلدہ